ایک تو نیند لوگ نہیں لے رہے ابھی کارنٹائن موڈ میں رات بھر جاگ رہے ہیں ابھی جنید بھائی سے بات ہو رہی نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں موویز دیکھ رہے ہیں تو ٹائم جو ہے رہا وہ آپ کا کل کرنے کے لیے تو امیون سسٹم اس سے بھی متاثر ہوتا ہے آغا سب سب سے پہلے تو یہ آپ کیا لے کر آئے ہیں اور یہ کیوں لے کر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آب زمزم لے کر آیا ہوں آج میں لوگوں کو مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں آج کیونکہ سائنس آج ہی آ چکی ہے یہ جو بیماری وابا پھیلی ہے سائنس آج ہی آ چکی کوئی حل نہیں نکل پا رہا لیکن سائنس نے ہی ہمیں اس کے فائدے بتایا ایک جرمن سائنٹسٹ نٹ فیفر نے بتایا ایک دوسرا جاپانی سائنسس سائنٹسٹ ایموتو نے بتایا پروفیسر ایموتو نے کیا بتایا تمام لوگ میرے بہن بھائی تمام لوگ گوگل پہ جائیں اور لکھیں جاپان کے سائنس دان کی تحقیق آب زمزم پہ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس میں شفہ رکھی ہے اس کے کچھ استعمال کے راز ہیں تھوڑا سا ٹائن دی جائے گا تو میں اس کے راز بھی بتاؤں گا اس کے کچھ استعمال کے راز ہیں لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال کی شفہ رکھتی ہے ہم صرف پانی سے تمام بیماریوں کا اس کا علاج کر سکتے ہیں اپنی قوت مدافعت کو بوسٹ کر سکتے ہیں سائنٹسٹ کہہ رہا ہے ایموتو کہہ رہا ہے پروفیسر ایموتو کہہ رہا ہے کہ یہ قوت مدافعت کو آپ کے بوسٹ کرتی ہے تمام امراض کی شفہ اللہ نے اس میں رکھی ہے یہ موجزاتی پانی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ موجزے رکھتے ہیں موجزاتی پانی ہے اللہ کا انعام ہے توفہ ہے تمام خلقت کے لیے انسانیت کے لیے اچھا اب اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس میں ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ پروفیسر ایموتو کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو قوت سماعت عطا کی ہے سنتا ہے یہ پانی میں نہیں کہہ رہا ہوں پروفیسر ایموتو کہہ رہا ہے کہ قوت سماعت دیئے قوت گویائی دیئے اور قوت یاد داشت دیئے یہ یاد داشت بھی رکھتا ہے مطلب اب آپ نے اس سے شفا حاصل کرنی ہے مثال کے طور پر اور وہ ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سو لیٹر پانی کے اندر بھی اس کا ایک قطرہ ڈال دیں گے سب کا سب آپے زمزم بجھا گیا یہ موجزہ رکھتا ہے آٹھ سال پہلے مجھے کسی صاحب نے میرے دوست نے یہ مجھے پانی کفٹ کیا تھا آپ یقین کریں ایک قطرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا یہ موجزہ اس کا نہ یہ بھاپ بن کے اڑتا ہے میں نے جس کمرے میں رکھتا ہوں گرم کمرہ نہیں ہوا اچھا اب میں اس کے موجز سے بتاتا ہوں آپ یقین کریں ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ آگا صاحب گردے میں شدید درد ہے اور پتھری کی وجہ سے لیکن میں سب دوائیاں کھا رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا میں کیا کروں میں بہت آجیز آج ہوں ضعیف آدمی تھے میں نے کہا آپ یہ کریں کہ آپ آب زمزم نکالیں اور اس پہ اکتالیس مرتبہ فارٹی ون ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ الحمد پڑھیں ساؤن کے ساتھ پڑھیں کہلنے کہ ساؤن کے ساتھ کیوں میں نے کہا یہ سنتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سائزان کہہ رہا سنتا ہے انہوں نے ساؤن کے ساتھ پیا تھوڑی دیر پینے کے بعد انہوں نے ایک گھنٹے کے بعد مجھے فون کیا کہنے لے کہ آغا صاحب یہ کیا ہے یہ میں نے کہا یہ موجزہ ہے ان کا درد ختم ہو گئے دس یا گیارہ دن کے بعد ان کی پتری ریت کی طرح سے یورین کے ذریعے پاس ہو گئے ختم ہو گیا ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہنے لے کہ صاحب مجھے سانس کا مرض ہے میں کیا کروں ان کے بھانجے نے مجھے فون کیا میں نے کہا بھئی آپ یہ کریں آپ زمزم پییں انہوں نے کہا اچھا انہوں نے پیا ان کے چچم اس سے پہلے مجھے فون کر چکے تھے کیا کریں ان کو بھی میں نے بتا ان کو فائدہ نہیں ہوا ان کو یقین نہیں تھا اس پر ان کو فائدہ نہیں دیا بھانجے کو یقین تھا ان کا سانس کا مرض چلا گیا اچھا میں اپنا واقعہ ایک سنانا چاہتا دو ہزار پندرہ میں مجھے شدید خانسی شروع ہوئی میں نے اپنے تمام نسخے استعمال کیا ٹھیک ہو جاتا پھر بیمار ہو جاتا ٹھیک ہو جاتا پھر خانسی میں نے ایلوپیتک دوائی بھی ہوں سب کر کے دیکھا نہیں ہوا فائدہ اب یقین کریں میں نے یہ پانی نکالا رات کے کوئی بارہ بجے پانی نکالا اور میں نے سور فاتحہ ستر مرتبہ پڑھیس پر ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے اس سے کہا تجھے میں واسطہ دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں خدا کی قسم کھاتا نہیں ہوں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ دینے آج کا دینے میری خانسی وہ دوبارہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آئی